بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فوڈ فوبیا کے بارے میں کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو سپیسیفک فوڈ سے فوبیا ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو گوشت سے فوبیا ہو جاتا ہے کچھ کو کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے کچھ کو چکن سے ہو سکتا ہے کچھ کو مٹن سے ہو سکتا ہے کچھ کو بیف سے ہو سکتا ہے کچھ کو فش سے ہو سکتا ہے کچھ کو دھال چاول سے ہو سکتا ہے کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے کسی بھی کھانے پینے والی چیز سے ہو سکتا ہے بسیکلی یہ جو فوڈ فوبیا ہوتا ہے یہ ایسا فوبیا ہوتا ہے کہ انسان پہلے تو ایک فوڈ کو چھوڑتا ہے پھر دوسرے فوڈ کو چھوڑتا ہے پھر تیسرے فوڈ کو پھر آئیس تاہیس تاں وہ کہاں کہتے ہیں اس کو کہ دودھ کے ساتھ روٹی کھانا شروع ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو تو دودھ فوبیا بھی ہوتا ہے میرے کیسے میں تو مجھے دودھ فوبیا بھی تھا تو ٹی فوبیا بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو تو یہ مفصل طرح کے فوبیاز ہوتے ہیں اگر آپ اس کے بیک اینڈ کی بات کریں کہ یہ ڈیویلپ کیسے ہوتا ہے تو پھر بعد وہی ایکسپیرینس کیا جائے گی بسیکلی میں فوبیاز پر یہ زیادہ تر ویڈیوز اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں میکسیمم لوگوں کو بتا سکو گی یہ فوبیاز ہمارے خود کے ڈیویلپ کیے ہوئے یہ ساری چیزیں ہم نے دھر خود 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 کے لیے بنائے ہیں اور یہ ہمیں اندر ہی اندر تباہ کر رہے ہیں ہمیں ان کے اوپر کام کرنا چاہیے ایسا نہیں یار کہ کوئی آپ کی ویک سائیڈ ہے اور آپ اس کو چھوڑ دو اور کہو یار کچھ نہیں ہوتا یہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی پھر وقت کے ساتھ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا ٹھیک کرنے سے انسان ٹھیک ہوتا ہے پہلی چیز پھر میں دوبارہ مٹن کھایا پھر میرا پیٹ خراب ہو گیا اب میرا ڈھر بن گیا ایک فیر بن گیا ایک فوبیا بن گیا کہ میں جب بھی مٹن کھاؤں گا میرا پیٹ خراب ہو جائے گا تو میں نے مٹن کھانا چھوڑ دیا میں نے لمبے عرصے کے لیے مٹن نہیں کھایا پھر ایک وقت آیا کہ میں نے سوچا یار اگر میں ایسے ہی کرتا رہوں گا کیونکہ وہ پھر مٹن سے چلا دودھ پہ آیا دودھ سے چلا تو پھر باقی چکن پہ بھی آ گیا دیفرنٹ سبزیوں پہ آ گیا میں جو بھی سبزی کھاتا تھا یا چکن کھاتا تھا یا جو بھی کھاتا تھا اس کے بعد میرا پیٹ خراب ہو جتا تھا دن میں نے سوچا کہ یار اگر یہ چیزیں اسی طرح ہی چلتی رہیں گے تو پھر تو یہ ساری آہستہ اس طرح کھانے پینے والے چیزوں جو پروٹینز ہے جو نیوٹرینٹس ہیں جو ضروری ہیں بوڈی کے لیے وہ تو میں نہیں لے سکوں گا تو اس کے بعد میں نے کیا کیا پہلے اس کے میں آپ کو لوجک بتا دوں پہلے اگین اس کا لوجک تھا ایک ایکسپیرینس ہوا ایکسپیرینس کے ساتھ پھر میں نے اس کے ساتھ برا میننگ جڑا برا میننگ جڑا تو میرے برے ایموشنز ہو گئے پھر اینڈ ریزلٹس میرے برے آ گئے اور پھر میرا بلیف سسٹم بن گیا کہ میں جب بھی دودھ کو دیکھتا تو میرا پیٹ خراب ہو جاتا سب دیکھنے سے میں نے اس کو بدلنے کی کوشش کی اور میں نے کی اور میں الحمدللہ اس میں کامیاب رہا پہلی چیز تو یہ کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ خود سے کنٹرول نہیں کر سکتے دنیا کا کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں مائنڈ بہت پاورفل چیز ہے اللہ تعالی نے بہت بڑی چیز سے ہمیں نواز دیا ہے بس پتہ ہے ہم لوگوں کو اس کی نحویت کا اندازہ نہیں ہے ہم کوئی اس کی ورث کا اندازہ نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو ہمیشہ مفلوج دکھایا کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا میں وہ بھی نہیں کر سکتا ہم نے کبھی بھی اپنی وہ سائیڈ نہیں دکھائی جو ہم کر سکتے ہیں آپ اپنے مائنڈ کو کسی بھی طرح ٹرین کر سکتے ہیں بسیکلی یہ جو ٹرین یور برین میری سیریز چاہ رہی ہے کہ جس میں آپ کو میں مننگ چینجز سکھا رہا ہوں کہ آپ نے اپنی لائف میں کیسے مننگز چینج کرنے سے بڑی چیزیں چینج ہو سکتے ہیں لائف is all about مننگز ہم انسان جو ہیں یہ مننگ میکنگ مشینز کلاتے ہیں کہ ہم اچھی چیز کو برا کرنے کا ہنر رکھتے ہیں اور بری چیز کو اچھا کرنے کا ہنر رکھتے ہیں اپنی ذات کے لئے ایسا نہیں وہ ایچول میں ہو سکتی ہے ایسا نہیں تو ہم اپنے لئے جو ہے نا اس کو ہنر رکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی اچھے انسان کو اپنے لئے برا کر سکتے ہیں اور کسی بھی برے انسان کو اپنے لئے اچھا کر سکتے ہیں اسی طرح ہم کوئی بھی اچھی سبزی اللہ تعالیٰ کی ساری بنائی سبزی اچھی ہیں اللہ تعالیٰ کے سارے بنائے ہوئے پھال اچھی ہیں اللہ تعالیٰ کے سارے بنائے ہوئے سارے رنگ دنگ ہر چیز اچھی ہے غلطی صرف ہماری سوچ میں ہے ہماری مننگز میں ہیں جو ہم مننگز تلاشتے ہیں تو میں نے اس چیز کو کیسے کم کیا پہلی چیز تو یہ کہ اگین میں ہر ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ پہلی چیز نیند دوسری چیز ڈائیٹ تیسری چیز ایکسرسائز واک رنی چوتھی چیز خود کو پوزیٹیو کہتے رہو کہ سب اچھا ہے سب اچھا ہے یہ چار چیزیں ہیں جو آپ کے لئے بڑی ضروری ہیں آپ کی باڈی کو نشن مان دینے کے لئے اب جن چیز لوگوں کو کچھ سپیسیفک فوڈ سے فوڈیا ہے پہلے تو ایسے سارے فوڈیاز کو نا آپ ڈروہ کرو ان کی ایک لیسٹ بناو کہ مجھے کن کن فوڈیاز پہ جو ہے نا مجھے کن کن فوڈ سے فوڈیا ہے اور فوڈیاز آپ کے مائنڈ میں ایک ایمیج بنائے ہوئے ہیں وہ ایمیجز نیگٹیو ہیں ہم نہیں کہ کرنا ہے ان نیگٹیو ایمیجز کو مائنڈ میں پوزیٹیو کرنا ہے اس کے لئے کیا ہوگا اس کے لئے پھر ویولائزیشنز ہوگی افورمیشنز ہوگی خود کو بار بار کانشنسلی کہتے ہیں نہیں میں کھاؤں گا نہیں میں کھاؤں گا جس چیز سے بھی آپ کو فوڈیا ہے نا سٹارٹ کریں اس کی ایک بائٹ سے پھر دو بائٹ پھر تین بائٹ پھر چار بائٹ آہستہ 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 ایک وقت آئے گا جو چیز آپ کو بہت زیادہ پینک کر دیتے تھی آپ وہی چیز کھائیں گے اور انشاءاللہ پیٹ بھر کر کھائیں گے کوئی پیٹ نہیں خراب ہوگا کوئی کچھ نہیں ہوگا یہ ساری گیم ہماری سوچ کی ہے سٹیٹ آف مائنڈ ہے جس کو ہم نے ڈیویلپ کر لیا ہے ہمارا بلیف سسٹم بن گیا ہے ہم نے ڈیویلپ کر لیا ہے ہم نے اس کو بدلنا ہے بدلنے کے لئے چیزیں بتا دی اب بات کرتے ہیں ویولائزیشن کیسی ہونے چاہیے سب سے پہلے اس چیز سے سٹارٹ کریں اس سپیسیفک فوڈ سے جس سے آپ کو فوبیا ہوا تھا اب آپ نے کونشیسلی اپنے آپ کو کہنا ہے کہ مجھے وہ فوڈ پسند ہے میں اس فوڈ کو کھا سکتا ہوں وہ فوڈ میرے لئے اچھا ہے مجھے اسے ڈر نہیں لگتا ہاں ایک بار ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کو کھایا ہو تو میں اس کے بعد واک نہیں کی ہوگی ہاں بائی دعوی جو چیز آپ کو تنگ کرتی اس کے بعد واک لازمن کریں کوشش کریں کہ آپ وہ کھائیں اور واک کے لئے نکل جائیں اور اپنے آپ سے کہیں میں دیکھتا ہوں آج جو ہوگا میں دیکھتا ہوں آج جو ہوگا چیلنجنگ میں رہیں کوئی بھی تھوٹ آپ کو جو ہے نا وہ فائٹ فلائٹ اور فریز کی اپشن دے گا ٹھیک ہے تو آپ اگر فائٹنگ نیچر کے ہے تو فائٹ کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں اس طرح نہیں کر سکتا تو پھر with smile face اس کو face کریں smiling face کے ساتھ مسکراتے رہے کہیں ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا اور فائٹر اگر آپ نیچر ہے تو اپنے آپ سے کہے کھا لیے میں نے ہو جائے جو ہونا ہے ہو جائے جو ہونا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو یقین کریں کچھ بھی نہیں ہوگا بس بات یقین کیا اور پہلی بار اگر کچھ ہو بھی جائے تو اتنا آپ نے ضرور سوچنا ہے کہ آپ نے کہنا ہے کوئی بات نہیں next time اس سے بہتر ہوگا بس آپ اپنے آپ کو جیسے آپ نے ایک برا ایکسپیرنس بنایا اپنے خود کو اچھا ایکسپیرنس دکھانا ہے خود کو اچھے ایکسپیرنس کی طرف لے کے جانا ہے ویولائزیشن کیسے کرنی ہے آنکھیں بند کریں ناک سے سانس لیں ناک سے چھوڑ دیں سمائلنگ فیس جو چیز آپ کو بری لگتی ہے اب وہی چیز کھا رہے ہیں بری انہیسنس کہ آپ کو جو لگتا ہے نا کہ میں یہ کھا کے مجھتویہ خراب ہو جائی آپ سمائلنگ فیس وہی کھا رہے ہیں وہی کھا رہے ہیں اس کو ریگلرلی بیسس پہ تین سے سات دن کریں پھر اس کے بعد آپ اس کی ایک بائٹ لیں جو آپ کھا نہیں کھا پا رہے ہیں اس کی بائٹ لیں دو سے سٹارٹ کریں تین سے سٹارٹ کریں آئیستہ 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 پھر آپ اس کو انکریز کریں گے ایک فوڈ سے چلیں پھر دو سے آئیں پھر تین سے آئیں پھر چار سے انشاءاللہ بھار فوڈ کھائیں گے رائٹ ناؤ الحمدللہ مجھے جن جزوں سے فوڈ فو بیا تھا اس میں چائے تھی دودھ تھا چکن تھا مٹن تھا اور ایک کالے چنے تھے کافی چیزیں تھی ان کے بعد میں نے آئیس سائی سب اس کو کیا اور ابھی میں ریسنڈلی آفیس آنے سے پہلے میں دودھ پی کر رہی ہوں ٹھیک ہے الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو ٹرین کیا کہ یار یہ وقت لیتی ہے یہ چیزیں بٹا میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ کیوں نہیں ہو سکتا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ابھی تک کرنے کی کوشش نہیں کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہوگا کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ویولائزیشنز پر میری اور ویڈیوز بھی بنی ہوئے وہ بھی لازمت چیک کریں تو ویڈیو کے انتظام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا کومنٹ باکس میں آپ کا بھی کوئی فوڈیو ہے تو مجھے ضرور بتائیں کہ میں اس فوڈیو بھی ویڈیو بناوں گا بیسیکلی میں ایک سیریز بنا رہا ہوں کہ آپ اپنے فوڈیوز کو کیسے خود سے کام کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو چیز بڑی اپریشیٹ کرے گی آپ کے اندر ایک حمت آئے گی طاقت آئے گی باقی چیزوں سے بھی لڑیں گے آپ کہیں گے میں تو سب سے لڑ سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور سب انسانوں کو ہم سب کو جو ہے نمو صحت دیتا درستی دیں اللہ سب کو ہمیشہ خوش رکھے ہر کسی کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائیں خیر رکھیں گے اسلام علیکم اللہ حافظ